ڈرامو سیریل مان ہی ساسوں میں کی اپیسوڈ نمبر سنتالیس میں کیا کچھ ہوگا جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ چینل پر نیا ہے تو کرتے ہیں سبسکرائب ہونے والا ہے بہت کچھ اپیسوڈ نمبر سنتالیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جائے گا سلمان اپنے دوست کے پاس تو اس کا دوست اس سے ڈانٹے گا کہ تم جو ہو کیوں گئے تھے اماد کی گھر تم نے خود اپنا رشتے کو جو ہے وہ بے وکفی کی وجہ سے جو ہے وہ شک میں ڈال دیا ہے تمہیں اس کے گھر بلک بھی نہیں جانا چاہیے تھا جس پر کہتا ہے سلمان تو اور میں کیا کرتا مجھے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا ادھر دوسری جنب مہرین جو ہے وہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے سلمان کو کہ تم کوئی فیصلہ کرو جس پر سلمان کہتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جو آپ چاہتی ہیں وہ تو میں حرگز نہیں کروں گا جس پر کہتی ہے مہرین کہ تم عروج کو چھوڑ دو اگر تم نہیں چھوڑو گے تمہیں ایسے ہی ڈسٹرب رہو گے ادھر جب سلمان آفس میں بیٹا ہوتا ہے تو آپ لو دیکھیں گے کہ آتے ہیں اماد ایک لڑکی کو لے کر جب اماد اس لڑکی کو لے کر آتا ہے تو سلمان پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جس پر اماد کہتا ہے کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے جس پر سلمان جو ہے وہ سن کر جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو اس کی بیوی ہے تو میں نے تو عروج پر بہت ہی زیادہ غلط شک کیا اور وہ بہت ہی زیادہ چڑھمندہ ہوتا ہے اور جاتا ہے اپنی بیوی عروج کے پاس اور اس کے پر جو بدچلنی اور بدکاری کا الزام لگایا تھا اسے کان پکڑ کر مانگتا ہے معافی اور کہتا ہے پلیز مجھے معاف کر دو اندہ ایسا نہیں ہوگا جس پر کہتی ہے عروج کیا تم نے اتنی بڑی باتیں جو کی ہیں ایک معافی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی جس پر کہتا ہے سلمان کان پکڑ کر کہ پلیز مجھے آخری دفعہ معاف کر دو اور ساتھ میں اسے گفت دیتا ہے بینڈ اور اس کو پہناتا ہے کلائی میں جس کا پہن کر جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے سلمان کو اور سلمان کو جب معاف کر دیتی ہے اور وہ بینڈ ہوتا ہے عروج کا نام کا جب وہ باہر جاتی ہے تو کہتی ہے اپنی ساس جو اصلی والی ہے تائی جس کو بولتی ہے دیت کی بیوی کو کہ جب وہ دیکھتی ہے اس بینڈ کو تو اس پر عروج لکھا ہوتا ہے اس کے نام کا بینڈ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اس کو یاد آتا ہے کہ جو عریض تھی جس کو اس نے پھینکا تھا اس کے بھی ہاتھ میں بینڈ رہ گیا تھا پتہ نہیں اس سے اس کا پتہ مل جائے گا یا نہیں تو ناظرین ڈرامے میں آنے والا ہے نیا ٹویسٹ کہ اب چلے گی عریض کو ڈھونڈنے کی باری جی ہاں اب عریض کا پتہ لگانے کے پتہ چلے گا کیا اب پتہ چل جائے گا عریض کو کہ وہ ہی ہے عریض اور کیا سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اب عریض جو ہے وہ بھنڈہ پھوڑ دے گی ادریس کی دوسری شادی کا کمیٹ میں ضرور لکھئے گا موسیقی